ہمارے دنجار خوزی اور حضرت بن ستار اور یہاں پر بیٹے سلیل موزی حضرات یہ تو آپ سے بھی جانتے ہی ہے کہ آنے والی اس تاریخ کو عدل اجھاں کا جوہار ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات نوجوان ساتھوں کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قربانی کی ویڈیو یا فوٹو وغیرہ بلکل نہ کھیسے اور نہ ہی کھیچ کر انہیں واتسپ پر ڈالے اور اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل بچے واتسپ چلا رہے ہیں اور دوسری جنگہ سے ویڈیو آتی ہے اور اسے بینہ دیکھے بینہ سوچے سمجھے دوسری جنگہ فورورڈ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہو رہا کہ اکثر جو ہے وہ کانون کے سکنے دیو فترے اور بینہ مطلب کی سجا کاٹ رہے ہیں جبکہ ان کا اس میں کوئی دوست نہیں ہے ویڈیو کسی اور نے بھیجی بس اس نے بینہ دیکھے بینہ سمجھے کیا مطلب ہے تو اس چیز سے بچے کسی بھی چیز کو کہیں فورورڈ کرنے سے پہلے اسے ایک ہزار بار سوچوں کی اس کا کیا مطلب جاگا جبکہ اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے موبائل سو سے فورورڈ کر رہے تو سب سے بڑے قصوروار آپ ہی ہو دوسری بات جو پرتیبندی جو پشو ہے آپ لوگ سمجھے رہوں گے جس کا شرکار کا پرتیبند ہے ان لوگ ان کی قربانی سے بچنا ہے ان پشوگی قربانی بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک اترناف چیز کی دھوگی اگر ہم ایسا کرتے ہیں نہ ہی ایسا کرے اور نہ ہی دوسروں کرنے پر تیسری بات اگر جو ہے اکثر دیکھا آپ نے کچھ لوگوں نے جو ہے ماس کو لیا اور مطلب اس کے گوشت کے ٹکٹے کو جتنا جرورت تھا اسے استعمال کر لیا باقی جو ہے گھر سے باہر پھینٹ جیتے ہیں چورہوں پر اور اس سے کبھی کبھی جو ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں کبھی کبھی بیواد بھی اتفرن ہو جاتا ہے اس سے لوگ جو ہے مطلب اس سے کوئی مطلب گھن کرتے ہیں تو اس سے کبھی کبھی جھگٹے کی استطیف بن جاتی ہے تو ایسا بالکل نہ کریں اگر ایسا ہے مطلب ہڈی یا ماس کوئی بچے سکڑا گوستہ تو اسے کھڑے میں دوانے ہی کوشش کریں یا پھر نگر پنچیت بھی آس پاس گھڑے خودوا دیں تو ان گھڑوں بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایسے بالکل باہر نہ فینٹیں اور جو ہے ایک بات ہے خاص کیا لگ کے جہاں بھی قربانی کریں اس کا جو خون ہے اور نالیوں میں نہ بہنے پائے اس کے لئے گھڑہ ہوتا ہے اور گھڑے میں ہی جو ہے وہ خون وغیرہ مطلب اسی میں کتر ہو جائے اس چیز کا بھی دیان لکھے اکثر کیا اور آدمی سڑک پہ پیچھ نہیں یا پھر اگر گھر میں قربان نہیں کر رہا تو اس کا خون نالیوں میں بہتا فر وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تو ہمارا مجھب اسلام ہے اور جو مجھب وضو کرتے سمیں فالتو پانی بہانے کو منہ کرتا ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہی ہم کسی کا دل دکھا گیا یا پھر کبھی مطلب کسی کو ہماری وجہ سے نعمت مل جائے تو بات تو بہت ہے میں اتنی باتوں میں اپنی بات قتم کرتا ہوں خدا مل جائے تو ہو گیا مل جائے تو